بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو کیا تراویح کے بغیر روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا اگر کوئی تراویح چھوڑ دے تراویح نہ پڑے تو کیا اس کا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اور کیا تراویح پرض ہے یا سنت ہے یا سنت معقدہ ہے یا مستحب ہے تراویح کیا ہے تو چلیے آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ڈاکٹر اسرار احمد مرہوم صاحب اور گفتی تارک مسود صاحب انہی حوالے سے ہمیں اور آپ لوگوں کو آگائی فراہم کر رہے ہیں تو پیارے دوستو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو کمپلیٹلی واش کریں اور ویڈیوز کو لائک کمنٹس اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے یہ جو مسئلے ہوتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا سلوشن کیا ہے تو چلیئے یہ اپنی ویڈیو کی جانے پر کے باقائدگی سے ویڈیو کا آگاز کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں نمازیں جو ہیں دھن رات میں وہ پانچ ہی فرض ہیں اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں کوئی کر لے سواب کوئی نہ کرے کوئی گناہ لے وہ جو پانچ نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہیں دو فجر چار زور چار سر تین مقرب چار شاہ اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے اب جو قیام اللہی یعنی رات کی نماز قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللہی رات کے نوافل آپ انہیں سنت موقعہ کہلیں آپ انہیں تراوی کہلیں آپ انہیں رات کی نماز کہلیں کوئی بھی لفظ رکھیں ہے بارل وہ نفلی نماز ہے اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باجبات ہو سکتی بھی ہے باجبات بھی ہو سکتی ہے اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے دیکھیں بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھار میں نماز ادا کرنا میری مسجد نووی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ حدیث بخاری مسلم دوروں میں ہے اندازہ کریں نبی الاسلام کہہ رہے کہ کوئی شخص مسجد نووی میں نماز پڑھے اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھار میں پڑھتا ہے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو گھروں کو قبرستان نہ بناو اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام تو نراز ہو گئے تھے تین دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے بخاری مسلم ہیں آپ نے فرمائے گھروں میں پڑھو خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر میں بھی جب ترابی شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا گی جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھار میں پڑھتا ہے تو یہ ایک اوپشنل چیز ہے لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فسلیٹی تو نہ چھینے کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہے بیٹھ کے بھی سنیں لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو گئے وہ کھڑا نہیں ہوتا مجھے تو حضور کی نرازگی کا اگر سوا بڑھ رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو باجر فرض جیسی کیا کہتے دی آج روزے کے پاس پہلا سوال جیتا ہے جی دی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سننی دوسری ایکسٹریم پہ ہیں یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبیل اسلام جو نراز ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر سیدونا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے آنٹینڈڈ چھوڑا بخاری مسلم میں آئے کہ حضرت عبقر نے بھی آنٹینڈڈڈ چھوڑا لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نوازیں پڑھتے تھے ایک امام کو آگے کھڑا کیا پڑھ لیے گی نہیں شو کیا یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا حضرت عمر نے بھی شروع کرا کہ خود نہیں پڑھی ادھر تو یہ آپ نے ایک option دی تھی انہوں نے پکڑھ کے واجی بنا لیا ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پڑھی اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو ایک امام کھڑا کرو یہ آپ ادھر پڑھ را چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھار میں پڑھ لیں واجی بالا تو کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کو کریٹیسائز کریں یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو ترابی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہے ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا تو بس ایک فرقہ آ رہی ہے اب سوال پیدا ہوتا قیام اللیل سے مراد کیا ہے یہاں پہ میں مراد ترابی کی جو پس منظر ہے وہ بیان کر دینا چاہتا دیکھئے جیسا کہ ہم نے خطبے میں بھی دیکھ لیا اللہ نے قیام اللیل جو ہے اسے فرض نہیں ٹھرایا قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں احادیث میں اس کے تشفیق اور ترغیب پوری موجود ہے ایک اور حدیث بھی ہم بعد میں پڑھیں گے اس کو اس کا پس مندل کیا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں روضہ تو فرد ہے ان پر چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گلدم کاٹنی ہے روضہ تو پھر بھی رکھنا ہو یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں حضور نے ترابی کی دماغ یا قیام اللیل نہ اسے فرض دراد دیا نہ اس کے باجبات کوئی احتمام کیا مستقی دیکھیں ترابی اگر کوئی نامی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں روزوں پر فرق نہیں پڑھتا لیکن ترابی سنتیں معاقد آئے قابل برامت ہے وہ شخص جو ترابی کی نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے ترابی بھی پڑھنی چاہیے کبھی بہت تھکاورٹوں نہیں پڑھی جاری تو ٹھیک ہے کم کر دیں مختصر کر دیں بیسے سنت معاقدہ بیس رکھتیں ہیں اس پر چاروں اماموں کا اتفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بیس رکھتیں ثابت ہیں اور شروع میں اسلاف میں ہمیں سولہ رکھتیں بھی ملتی ہیں بیس سے زیادہ بھی ملتی ہیں لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم ترابی کی رکھتیں بیس ہیں امام احمد بن حمل کا بھی یہی فتوہ ہے جو امام بخاری کے استاز ہیں کہ امام ترمیزی نے جو ان کا نقل کیا فتوہ اس کو تو یہ نقل کیا ہے کہ بیس اور سولہ میں اختیار ہے اس کو آٹھ کا تو کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کیا آٹھ رکھت پڑھی ہو موتا امام مالک کی جو ایک آٹھ رکھت والی حدیث ہے اس کو ہوتی مام مالک نہیں مانتے تو وہ مصرف حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے تو موتا امام مالک میں بیس رکھتوں کا تذکرہ ہے اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ ترمیز بیس رکھتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ بیس رکھت ہیں یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے بیس سے کم تو جب یہ ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پر کبھی بھی جماع نہیں ہو سکتی تو اس لیے آپ بھی اس رکھت ترابی پڑھا کریں لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا لیکن روزہ کی اہمی ہے ترابی سے کروڑھا گنا زیادہ ہے کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکھن ہے ایسا نہ ہوگی ترابی رہا پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ تو میرے پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسندہ رہے ہوں گے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک کمنٹ سینڈ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک یہ لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ